دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید بلا شبہ بیسویں صدی میں ہونے والے دو بڑے واقعات جنگ عظیم اول اور دوم ہیں لیکن ایک تیسرا بڑا ایونٹ جو اس صدی میں ہوا وہ برے سگیر کی تقسیم تھا بعض مورخین اسے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تقسیم یعنی تک ریٹ ڈیوائیڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس تقسیم کے نتیجے میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن ہوئی اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو ایک لاکھے سے اٹھ کر نئی جگہ پر جا کر آباد ہونا پڑا پھر اس دوران ہونے والی خون ریزیوں اور پرتشدد واقعات کی داستانوں نے تاریخ کی کتابوں میں ایسے ایسے باب رکم کیے کہ آج بھی انہیں پڑھنے والوں کے رونگٹے گھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اس تقسیم کا ایک پہلو اور بھی ہے جو ہمارا موضوع ہے دوستو یہ تقسیم آخر کس کرائیٹیریا کے تحت کی گئی تھی کیا سیرے سے کوئی کرائیٹیریا موجود بھی تھا یا نہیں اور اگر تھا تو کیا اس کرائیٹیریا پر عمل بھی کیا گیا تھا یا نہیں کیا اس تقسیم میں ہندو، مسلمان، سکھ یا کوئی فریق تاثب کا نشانہ تو نہیں بنا آج ہم عداد و شمار کے ساتھ اس ویڈیو میں یہ سب چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے یہ بات ہے انیس سو سمتالیس کی جب انگریزوں پر یہ بات بلکل واضح ہونے لگی کہ اب پرے سگیر کی تقسیم ناگذیر ہو چکی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، کوئی چارہ نہیں اس صورتحال میں وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کا ایک منصوبہ بھیش کیا جسے تین جون پلین یا ماؤنٹ بیٹن پلین کہا جاتا ہے ماؤنٹ بیٹن کو چند ماہ پہلے ہی وائسرائے مقرر کیا گیا تھا ان کو بھیجا ہی صرف ہندوستان کی تقسیم کے معاملات کو نبتانے کے لیے گیا تھا تین جون کے منصوبے میں ہندوستان کی تقسیم کے مطالبے کو ملاخر مان لیا گیا اور اس پلین کے مطابق پرے سگیر کے دو بڑے سوبوں پنجاب اور بنگال کو مسلم اور غیر مسلم اکثریت کی بنات پر تقسیم کرنے کا حتمی فیصلہ بھی کر لیا گیا دوستو اس وقت بریٹش انڈیا میں چھے سو کے لک بک ریاستیں بھی تھیں پرنسلی سٹیٹس تھیں جن پر راجے مہاراجے حکمرانی کرتے تھے انہیں بھی اپنے اپنے جگرافیے اور وہاں موجود لوگوں کی خواہشات کو مادد نظر رکھتے ہوئے نئی وجود میں آنے والی ریاستوں میں سے کسی ایک کے ساتھ الہاق کا اختیار دے دیا گیا ماؤنٹ بیٹن پلان اعلان کے بعد ایک پرطانوی مہارے قانون سائرل ریڈ کلیف کی سربراہی میں ایک باؤنڈری کمیشن تشکیل دیا گیا یہاں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ریڈ کلیف کو اس وقت برے سگیر کے زمینی حقائق کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ اس سے پہلے کبھی برے سگیر نہیں آئے تھے پنجاب کی پانونڈری کمیشن میں مسلم لیگ اور کانگریس کی طرف سے دو دو ججز کا بطور ممبر پانونڈری کمیشن انتخاب کیا گیا یہ کمیشن تیس جولائی انیس سو سنتالیس کو تشکیل دیا گیا تھا اور اسے پندرہ آگست تک یعنی صرف پندرہ دن کے اندر اندر فائنل پانونڈری پر اتفاقی رائی کی ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی تھی یہ پانونڈری ایوارڈ سترہ آگست انیس سو سنتالیس کو یعنی تقسیم کے تین دن بعد اناؤنس کیا گیا اس کے بعد ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا جس کے بارے میں ہم ابھی جانتے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ پریٹیش انڈیا میں آخری مردم شماری انیس سو اکتالیس میں ہوئی تھی اور یہ تقسیم بھی اسی مردم شماری کے ڈیٹا کی بنیاد پر کی گئی تھی ہماری آج کی اس ویڈیو میں شامل اداد و شمار بھی اسی مردم شماری سے لیے گئے ہیں یہ نقشہ متحدہ ہندوستان کا ہے یعنی پریٹیش انڈیا کا اور ریڈ لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں بھارت اور پاکستان کا موجودہ بارڈر یا ریڈ کلیف لائن ہے اب ہم چلتے ہیں تقسیم ہونے والے صوبہ پنجاب کی طرف ابھی سکرین پر نظر آنے والا میپ متحدہ صوبہ پنجاب کا ہے یعنی تقسیم سے پہلے کا صوبہ پنجاب تقسیم کے وقت پورے پنجاب میں تین پڑے گروہ مسلمان ہندو اور سکھ آباد تھے مسلمان پورے پنجاب کی آبادی کا 53% ہندو 30% اور سکھ تقریبا 15% تھے جبکہ کرسچن کی پرسنٹیج محض 1.4% کے لگ پک تھی دوستو تقسیم کے لیے ہونے والی گروپنگ میں ہندو اور سکھ مل کر ایک فریق بن گئے تھے جبکہ کرسچن نے اپنا اتحاد مسلمانوں کے ساتھ کر لیا تھا اور یہ دوسرا فریق تھے پنجاب کا صوبہ پرنسلی سٹیٹس کو یعنی ریاستوں کو چھوڑ کر پانچ ڈیویزنس ملتان، راولپنڈی، لاہور، جالندر اور امبالا پر مشتمل تھا جسے بریٹش پنجاب کہا جاتا تھا اور اسے ہی تقسیم ہونا تھا جب تقسیم کا فارمولا اپلائی کیا گیا تو پنجاب کی ملتان اور راولپنڈی دو ڈیویزنس تمام ازلہ میں مسلم اکثریتی ہونے کی بنا پر آج کے پاکستان کو مل گئیں ایسے ہی امبالا اور جلندر ڈیویزنس پوری کی پوری غیر مسلم اکثریتی عبادی ہونے کی وجہ سے بھارت کو مل گئیں اب باقی رہ گئی پانچویں ڈیویزن یعنی لاہور ڈیویزن دوستو یاد رہے کہ لاہور ڈیویزن میں بھی مسلمان اٹھاون فیصد کے ساتھ واضح اکثریت میں تھے لیکن یہ ڈیویزن پوری کی پوری پاکستان کو دینے کی بجائے نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر تقسیم کر دی گئی دوستو یہ یاد رہے کہ یہاں موضوع بحث صرف بریٹش پنجاب اور ریڈ کلیف لائن ہے اس میں پرنسلی سٹیٹس یعنی ریاستیں شامل نہیں لاہور ڈیویزن کی تقسیم کے مسئلے کو ذرا آسان کر کے سمجھنے کے لیے اب ہم ڈیویزن سے ڈیسٹرکٹ لیول پر آ جاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لاہور ڈیویزن 1947 میں چھے ازلا کرداسپور، امرت سر، لاہور، شیخ اپورا، گجرانولا اور سیالکورٹ پر مشتمل تھی دوستو جب تقسیم کی لکیر کھینچی گئی تو شیخ اپورا، گجرانولا اور سیالکورٹ کے تین ازلا کو واضح مسلم اکثریت ہونے کی وجہ سے پاکستان جبکہ امرت سر کو ہندو اور سکھ غیر مسلم اکثریتی زلا ہونی کی بنیاد پر بھارت کو دے ریا گیا یہاں تک تو یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ مسلم اکثریتی ازلا پاکستان کو مل گئے اور وہ ڈیسٹرکٹ یا ازلا جز میں غیر مسلم اکثریت تھی انڈیا کو مل گئے لاہور ڈیویزن کے چار ازلا کا فیصلہ تو ہو گیا باقی رہ گئے دو زلے، زلا کردازپور اور زلا لاہور پہلے ذکر کرتے ہیں زلا کردازپور کا اس ڈیسٹرکٹ کی مسلم ابادی اکامن فیصد تھی یعنی 51% یعنی مسلمان اکثریت میں تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ زلا مکمل طور پر پاکستان کو مل جاتا یہ زلا چار تحصیلوں پتھانکورٹ، کردازپور، بٹالہ اور شکڑگڑ پر مشتمل تھا تحصیل وائز بھی اگر دیکھیں تو تین تحصیلوں میں مسلم مجالٹی واضح تھی جبکہ صرف ایک تحصیل پتھانکورٹ میں غیر مسلم آبادی اکثریت میں تھی لیکن حیران کن طور پر یہاں چار میں سے صرف ایک ہی تحصیل پاکستان کو ملی جبکہ باقی کی تین تحصیلیں بھارت کو دے دی گئیں بھارت کو مننے والی تین تحصیلوں میں سے دو تحصیلوں کردازپور اور بٹالہ میں مسلم اکثریت تھی نہ صرف اکثریت تھی بلکہ یہ تحصیلیں پاکستان کے موجودہ باتر کے ساتھ متصل بھی تھی دوستو یہاں اگر تقسیم کو دیکھیں تو واضح طور پر بھارت کے حق میں یہ فیصلہ کیا گیا فیصلہ اگر تحصیل لیول کی بنیاد پر ہی کرنا تھا تو ان چار میں سے دو مزید تحصیلیں تو پاکستان کو ملنا ہی چاہیے تھی اب دیکھتے ہیں لاہور ڈیویدن کے چھٹے اور آخری ظلہ لاہور کا معاملہ یہ ظلہ تین تحصیلوں قصور چونیا اور لاہور پر مشتمل تھا تینوں تحصیلوں میں واضح مسلم اکثریت کے ساتھ یہ پورا ظلہ اکسٹھ فیصد مسلمان اپادی کے ساتھ مکمل طور پر پاکستان کو ملنا چاہیے تھا لیکن یہاں باتر کا تائین کرتے وقت مسلم اکثریتی تحصیل قصور کو ہی تقسیم کر دیا گیا اور اس کا تقریباً گیارہ سو پاسٹھ مربع کلومیٹر کا موجودہ پتی کا لاکہ بھارت کو سومت دیا گیا حیران کن طور پر اس پوری تقسیم کے دران کسی اور تحصیل کو تقسیم نہیں کیا گیا چاہے وہ مسلم مجورٹی تحصیل تھی یا مسلم مانورٹی تحصیل قصور وہ واحد تحصیل تھی جسے مسلم اکثریتی ہونے کے باوجود پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کر دیا گیا دوستو ظلہ گرداسپور اور ظلہ لاہور کی تقسیم کو اگر دیکھیں تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کرائیٹیریا بھی نہیں اپنایا گیا حالانکہ کوئی تو کسوٹی ہونی چاہیے تھی چاہے وہ ظلہ میں اکثریت کی بنیاد پر ہوتی یا تحصیل میں اکثریت کی بنیاد پر دوستو اب ہم ظلہ اور تحصیل وائز دونوں کرائیٹیریاز کو ون بی ون دیکھتے ہیں دوستو اگر یہ تقسیم ظلہ میں مجورٹی کی بنیاد پر ہوتی یعنی کرائیٹیریا ظلہ میں اکثریت ہوتا تو گرداس پور مسلم اکثریتی ظلہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر پاکستان کو ملنا چاہیے تھا ایسے ہی لاہور کا ظلہ بھی واضح طور پر مسلم اکثریتی ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر پاکستان کو ملنا چاہیے تھا دوستو اگر ظلہ کی بجائے تحصیل کو یعنی سب ڈسٹرکٹ کو پارٹیشن کا کرائیٹیریا مان لیا جاتا تو جلندر ڈویزن کے ظلہ فیروزپور کی تحصیل فیروزپور اور تحصیل زیرا میں بھی مسلمان واضح طور پر اکثریت میں تھے نہ صرف اکثریت میں تھے بلکہ یہ دونوں تحصیلیں پاکستان کے موجودہ بارڈر کے ساتھ متصل بھی تھیں یعنی کنٹیجیس تھیں پھر یہ پاکستان میں شامل کی جا سکتی تھی متصل ہونے اور تحصیل لیول پر جا کر تقسیم کرنے کے کرائیٹیریا کو اگر دیکھیں تو جلندر ڈویزن ہی کے ایک اور ظلہ جلندر کی دو مزید تحصیلیں ناکودر اور تحصیل جلندر میں بھی مسلمان اکثریت میں تھے یہ دونوں تحصیلیں زیرا فیروزپور کی مسلم اکثریتی تحصیل زیرا کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بہت آنی شامل کی جا سکتی تھی اس کے بعد آتی ہے جلندر ڈویزن ہی کے زیرا شعارپور کی تحصیل دسویا یہاں بھی مسلمان اور کرسچن گروپنگ کے فارمولے کے مطابق اکثریت مسلمانوں ہی کی بنتی تھی اس طرح یہ تحصیل بھی پاکستان کو ملنی چاہیے تھی اب آ جاتے ہیں لاہور ڈویزن کی طرف جس کے ظلہ گرداسپور کی دو تحصیلیں گرداسپور اور بٹالہ مسلم اکثریتی تھی اور یہ پاکستان کے موجودہ ریٹ کلیف لائن بارڈر کے ساتھ متصل بھی تھی اس طرح ان پر بھی پاکستان کا ہی حق بنتا تھا اس کے بعد آتی ہے لاہور ڈویزن ہی کے ظلہ امرت سر کی مسلم اکثریتی تحصیل اجنالہ یہ بھی پاکستان کے موجودہ بارڈر یعنی ریٹ کلیف لائن کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے پاکستان کو آسانی سے دی جا سکتی تھی اور اس طرح آخر میں لاہور کی تحصیل قصور کو بھی بجائے تقسیم کرنے کے مکمل طور پر پاکستان کو ہی ملنا چاہیے تھا یوں تحصیل لیول پر تقسیم ہونے کی وجہ سے یہ بھی این ممکن تھا کہ واضح طور پر مسلم اکثریتی ریاست کپور تھلا بھی پاکستان کے ساتھ الہاق کر لیتی اگر یہ اس کا مہاراجہ اکثک تھا ہاں اس صورت میں یہ ضرور تھا کہ ظلہ امرتصر کی تحصیل امرتصر اور ترن ترن ایک انکلیو بن جاتی دوستو پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب برے سگیر کے ذرخیز ترین علاقوں میں سے ایک ہے برطانیہ نے جب اس صوبے کا کنٹرول حاصل کیا تو یہاں نہروں کا ایک بڑا نیٹمرک تعمیر کیا جس سے پنجاب کے مغربی علاقوں کی عباطی میں تیزی سے اضافہ ہوا جب ریڈ کلیف ایوارڈ کا اعلان ہوا تو مغربی بنجاب کی زمین کو سراب کرنے والی نہروں کے دو مین ہیڈ ورکس مادوپور اور فیروزپور بھی انڈیا کو مل گئے پاکستان کا اعتراض یہاں پر یہ تھا کہ یہ دونوں ہیڈ ورکس پاکستان کو ملنے چاہیے تھے پہلا ہیڈ ورک مادوپور زلہ گردازپور کی تحصیل پتھان کوٹ میں دریائے راوی پر تمیر کیا گیا تھا تقسیم سے پہلے اس ہیڈ ورک سے نکلنے والی نہریں لاہور گردازپور اور عمرت سر کی زمینوں کو سراب کرتی تھی اگر ڈسٹرک مجارٹی کی تقسیم کے کرائٹ ایڈیا کو دیکھا جائے تو زلہ گردازپور پاکستان کو ملنے کی صورت میں یہ ہیڈ ورک پاکستان کو مل سکتا تھا دوسرا ہیڈ ورک فیروزپور زلہ فیروزپور میں دریائے ستلج پر تعمیر کیا گیا تھا تقسیم سے پہلے اس ہیڈ ورک سے نکلنے والی نہریں لاہور مٹکمری فیروزپور اور ریاست بہاولپور کو سراب کرتی تھی دوستو اگر تحصیل لیول کی تقسیم کے کرائٹ ایڈیا کو مان لیا جائے تو تحصیل فیروزپور پاکستان کو ملنے کی صورت میں یہ ہیڈ ورک پاکستان کو ملنا چاہیے تھا تقسیم کے کسی بھی ایک کرائٹ ایڈیا کو اگر کنسیڈر کیا جائے تو ہر صورت میں ان دونوں میں سے ایک ہیڈ ورک تو پاکستان کو ضرور ملنا ہی چاہیے تھا خیر ہیڈ ورک کی تقسیم کے لیے کوئی کرائٹ ایڈیا بھی نہیں دیکھا گیا اور پاکستان کو ایک بھی ہیڈ ورک نہیں ملا چلیے دوستو اب ہم اس ریڈ کلیف اوارڈ کے کچھ متبادل حل کا ذکر کرتے ہیں کہ متبادل کیا ہو سکتے تھے سب سے پہلا آلٹرنیٹ اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ تقسیم کے کرائٹ ایڈیا کو زلہ میں ایک سریعت تک ہی محدود رکھا جاتا اس طرح زلہ کردازپور اور زرہ لاہور مکمل طور پر پاکستان کو مل جاتے اور یوں مادوپور ہیڈ ورکس بھی پاکستان کے حصے میں آ جاتا اور بارڈر کمپلیکسٹی بھی اتنی زیادہ نہ ہوتی اور سکھوں کا مقدس مقام عمرت سر بھی بھارت میں ہی رہتا دوسرا متبادل یہ ہو سکتا تھا کہ تقسیم کے کرائٹ ایڈیا کو تحصیل لیول تک لے جائے جاتا اس طرح پاکستان کو فیروزپور ہیڈ ورکس مل جاتا لیکن اس صورت میں عمرت سر اور تیرن تاران انکلیف بن جاتے انکلیف کا حل تو یہ ہو سکتا تھا کہ جلندر تحصیل بھارت کو دے دی جاتی اور کپور تھلا کا سکھ مہاراجہ بھی بھارت کے ساتھ الہاق کر لیتا تو اس طرح تحصیل عمرت سر اور تیرن تاران بھارت کی سرات کے ساتھ منسلک ہو سکتی تھی دوستو تیسرا متبادل یہ ہو سکتا تھا کہ سکھ مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر لیتے بجائے ہندوں کے اس صورت میں زلہ عمرت سر، زلہ فیروزپور، جلندر، لدہانہ اور کچھ مزید علاقے بھی پاکستان کو مل جانے تھے اس طرح سکھوں کے وہ مقدس مقامات جو آج پاکستان میں ہیں وہ بھی ان کو مل جاتے لیکن دوستو سکھوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا انہیں پاکستان میں شامل ہونے کے آفر بھی کی گئی تھی؟ اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ اس بارے میں ہم ایک مکمل ویڈیو کر چکے ہیں آپ آئی بٹن پر کلک کر کے یا اس ویڈیو کے آخر میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں بعض مبسرین ایک اتراز کرتے ہیں کہ پریٹش پنجاب میں یعنی پرنسلی سٹیٹس کو نکال کر صرف پریٹش پنجاب میں مسلمان اور کرسچنز کل آبادی کا انسٹھ فیصد تھے جبکہ انہیں اس رقبے کا باسٹھ فیصد مل گیا یعنی انہیں ان کے تناسب سے زیادہ رقبہ ملا ہے لیکن دوستو یہ بات درست نہیں بلکہ یہ رقبہ اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا چلیے جانتے ہیں وہ کیسے؟ فرض کریں اگر زلہ کو کرائیٹیریا مان لیا جائے تو پاکستان کو زلہ گردازپور اپنی چاروں تحصیلوں سمیت مکمل طور پر ملنا چاہیے تھا اس کے علاوہ زلہ لاہور کی تحصیل قصور کا وہ حصہ جو بھارت کو کٹ کر دے دیا گیا وہ بھی پاکستان کا حصہ بن جاتا یوں پاکستان کے حصے میں آنے والا رقبہ باسٹھ فیصد کی بجائے چونسٹھ فیصد ہونا چاہیے تھا اب اگر تحصیل کو کرائیٹیریا مان لیا جائے تو اس صورت میں پاکستان کو زلہ گردازپور کی تحصیل گردازپور بٹالا اور زلہ فیروزپور کی تحصیل فیروزپور اور زیرا زلہ جلندر کی تحصیل جلندر اور ناکودر زلہ ہشارپور کی تحصیل دس ہویا جبکہ زلہ عمرتسر کی تحصیل اجنالا اور تحصیل قصور کا باقی ماندہ حصہ جو بھارت کو دے دیا گیا وہ بھی ملنا چاہیے تھا ان سب رقبوں کو اگر شامل کریں تو پاکستان کو بریٹش پنجاب کا جو ایریا ملنا چاہیے تھا وہ باسٹھ فیصد کی بجائے سٹھ سٹھ فیصد یعنی سکسٹی سیون فیصد بنتا ہے دوستو آسان ترین الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ بریٹش پنجاب کی عبادی کا مسلمان اور کرسچنز تھے تو انسٹھ فیصد لیکن وہ جس رقبے پر پھیلے ہوئے تھے وہ انسٹھ فیصد سے زیادہ تھا جبکہ ہندو اور سکھ بے شک تداد میں اکتالیس فیصد تھے لیکن وہ جتنے رقبے پر پھیلے ہوئے تھے وہ اکتالیس فیصد سے کم تھا دوستو اس تقسیم میں کون سا فریق کتنا متاثر ہوا اس کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھ لیتے ہیں تقسیم کے وقت بریٹش پنجاب کی پانچ اور ڈویزنز میں کل انتیس ازلہ تھے جن میں سے سترہ مسلم اکسریتی تھے جبکہ پارہ میں غیر مسلم اکسریت تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سترہ مسلم اکسریت کے ازلہ پاکستان کو ملتے لیکن پاکستان کے حصے میں صرف پندرہ ازلہ آئے جبکہ دو ازلہ لاہور اور گرداسپور کو دونوں فریقوں پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کر دیا گیا اسی طرح تقسیم کے وقت بریٹش پنجاب میں تحصیلوں کی تعداد ایک سو پندرہ تھی جن میں سے اکہتر تحصیلوں میں مسلمان مجوٹی میں تھے جبکہ پاکستان کو ملنے والی تحصیلوں کی تعداد صرف ساٹھ ہے جس میں قصور کی آدھی تحصیل کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو یہ اکسٹھ ہو جاتی ہے اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو ملنے والا رکبہ کافی کم ہے یعنی دس مزید تحصیلیں پاکستان کو ملنا چاہیے تھیں جو نہیں ملیں ان دس میں سے اگر گڑگاؤں زلہ کی دو تحصیلیں جو پاکستان کے بارڈر سے متصل نہیں تھیں نکال بھی دیں تو کم از کم آٹھ مزید تحصیلیں تو پاکستان کو بہ آسانی ملنی چاہیے تھیں جو نہیں ملیں دوستو ان دونوں کرائیٹیریے سے ایک چیز تو واضح ہے کہ اس تقسیم میں واضح طور پر پاکستان سے تاثب برتا گیا اور بھارت کو فائدہ دیا گیا اس کے بارے میں مورکین نے بے شما اور پاتیں کی ہیں ریڈ کلیف کو کیوں اتنی جلدبازی میں برطانیہ سے برے سکیر بلایا گیا اور اس شخص کو کیوں باؤنڈری کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا جو بریٹش انڈیا کبھی آیا ہی نہیں تھا اور اس کمیشن کو محض پندرہ دن ہی کیوں دئے گئے کروڑوں لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لئے اور پھر یہ کہ اس باؤنڈری کمیشن نے اپنی فائنل باؤنڈری کا اعلان تقسیم کے دو سے تین دن بعد کیوں کیا پہلے کیوں نہیں کیا اور اس تقسیم کے فوراں بعد ریڈ کلیف کیوں بریٹش انڈیا چھوڑ کر واپس برطانیہ چلے گئے اور انہوں نے اپنے نوٹس وغیرہ کیوں جلا دئیے وہ آج تک منظر عام پر کیوں نہیں لائے گئے برطانوی حکومت نے ان کی تمام ورکنگ کو کیوں سیکرٹ رکھا یہ بہت سے وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج تک نہیں مل سکے ہاں ان کے بارے میں کیا سرائیاں تو بے شمار ہیں شاید آنے والے وقت میں کبھی پتا جل بھی جائے دوستو اس ویڈیو میں موضوع بحث ریڈ کلیف لائن کا صرف پنجاب اور اس میں بھی بریٹش پنجاب کا حصہ تھا شاہی ریاستیں اس میں شامل نہیں تھیں کیونکہ ان کے راجہ اور عوام اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد تھے بنگال کی تقسیم بھی اسی ریڈ کلیف وارڈ کے تحت ہی کی گئی تھی اس کا ذکر اس ویڈیو میں ہم نے نہیں کیا شاید آنے والی کسی ویڈیو میں کریں آپ کومنٹ سیکشن میں یہ بتائیں کہ یہ تقسیم آپ کو کیسی لگی کیا یہ منصفانہ تھی یا نہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لئے اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ہم لاتے رہیں شکریہ شکریہ